اے سارے مہینوں سے شان رمضان اے سارے مہینوں سے نرالہ شان رمضان کیا وحی کا صدور اس کے علاوہ بھی ممکن ہوتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا کھول کے اس طرح بیان کیا جائے کہ ہمارے ناظرین اس بارے میں بہت تفہین کا در بہت ہوتا ہے ڈاک صاحب نے اپنی گفتگو میں زمنہ نے اس کو بیان کر بھی دیا کہ آنا باشرم مسلکم تک لوگ جو ہیں وہ مسلیت کے سوکال دعوے کرتے رہتے ہیں اصل تو امتیاز شروع ہوتا ہے ویسے تو بشریت میں بھی کوئی مماثلت نہیں ہے کہاں ہاری بشریت کہاں ان کی بشریت تو وحی جو ہے نا وحی کا جو اسطلائی معنی ہے جو شریع وحی ہے وہ نبوت کے ساتھ خاص ہے لغوی معنوں میں وحی بمعنی الہام وحی بمعنی الکا وحی کا لغت میں معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کوئی بات کرنا اشارے سے کسی طور پر تو وہ تو قرآن پاک میں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی ہے وحینا الہ ام موسیٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہی بات ماں کو بھی وحی کی علنکہ عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی تو استلاحاں شرن جو وحی ہے وہ نبوت کا خاصہ ہے اور یہی تو نبی کی شان ہے اور نبوت کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بلکہ نبوت کا آغاز ہی وحی سے ہوتا ہے نبوت کا آغاز ہی وحی سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بیان کر چکے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کی طرف اللہ وحی فرماتا ہے وہ نبی ہوتا ہے تو اب جو ہے نا وحی دار حقیقت کلامِ الہی ہوتا ہے نا تو کلامِ الہی کی اتنی چاشنی ہوتی ہے اتنی لذت ہوتی ہے اتنا شرور ہوتا ہے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جب بنا دینا من جانبِ تورِ الْایمن تو وہاں سے پہاڑ کی اور سے آواز آئی نا کبھی درخت سے آواز آتی تھی کبھی ایک بار درخت سے آواز آئی کہ فَخْلَا نَا لَيْكُ تو اس کلام کی چاشنی اتنی تھی کہ مشامِ جان محتر ہوئے اور پیغمبر بھی بے خود ہو کر رب کی بارگاہ محرز کرنے لگے یا اللہ دیدار اتا فرما دے جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کے دیدار کی چیفیان کھانا تو اس لیے وہ درخواست کی تھی ربِ آرے نہیں یا اللہ مجھے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر جواب آیا کہ کلام کے ساتھ تجھے خاص کیا ہے دیدار کسی اور کے لیے رکھا ہوا ہے وہ ہے کہ ابنِ یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی حضرتِ سلیمہ کو زمانے کی حکومت بخشی حضرتِ عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عزمت بخشی پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس آب کبلہ بہت اہم ترین سوال میں آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں اس میں کیونکہ کنفیوزن ہے ہمارے نوجوہ نسل اور کچھ کنفیوزن یار لوگوں نے پھیلائی بھی ہے سوال میرا یہ ہے کہ انبیاء کرام کے اجساد ان کی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں ان کے مبارک جسم اور وجود ان کے بدن قبروں میں محفوظ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس عقیدے کی کچھ تفصیل اور اس کے بارے میں کچھ سراحت ہو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا نبی زندہ ہوتے ہیں یہ سمپل سوال دونوں معنوں میں پوچھا جا سکتا ہے ظاہر ہے جس طرح ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ عام انسان جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں جتنا عرصہ ہو جائے تو بعض قبر کے جسم سلامت نہیں لہتے ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جی زندہ ہیں کی نہیں ہیں لیکن وہ رفعہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہوتے نبی زندگی ہوتے ہیں اللہمہ صلی علاقہ زندہ نہیں ہوتے زندگی ہوتے ان سے جو مل جائے اس کو بھی زندگی مل جاتی ہے دیکھیں نا جسم کا دار و مدار کیس پر ہے روح پر روح نکل جائے تو تشخص بھی لے جاتی ہے دعا واسطے اس میت کے جی ہے وہاں تو نام بھی نہیں رہتا نام بھی نہیں رہتا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے تو روحوں کو زندگی کون دیتا ہے نبی دیتے ہیں نبی زندگی ہے زندہ نہیں ہے زندگی ہے ٹھیک ہے اور پھر اللہ حضرت نے جو بات کی تھی وہ ایسے تو نہیں کی تھی جو جان کائنات کے حوالے سے کی تھی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پھر سید الانبیاء والمرسلین ہے چاہ دیکھیں شہید کون ہوتا ہے شہید تو نصے کتی ہے نا زندہ ہے جی بالکل ایسی گران خود فرمانا تو ہر نبی کے دور میں جو ان کے صحابی یا ماننے والے جو شہید ہوئے وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں بالکل ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو وہ کیوں زندہ ہیں جن کے نام کی مالا جب کے زندگی مل رہی ہے تو وہ زندہ نہیں ہوگی اچھا ہے سمانہ اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو پہلو میں ارز کرتا ہوں مخصر وقت میں ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا یا آئیواللہزین آمن استجیبوا لیللہ وللرسول ازاد آکم لما یوہیکم نصے کتی ہے کہ جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے فوراں حاضر ہو جاؤ کیوں تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے اللہ اکبر تو وہ زندگی کس چیز کی ہے زندہ ہوں گے تو چل کے آئیں گے زندہ ہوں گے تو تعمیل ہوگی یہ روح کی زندگی ہے بے شک تو جسم کو زندہ کرنا کمال اپنی جگہ پر ہے لیکن روحوں کو زندگی دینا میرے مرشد کریم غزالی عظمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح الارواہ ہیں اللہ بے شک اور آخری بات اس حوالے سے اچھا حضور رحمت اللہ العالمین یہ بھی غزالی عظمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے سارے جہانوں پر رحمت کرنی ہے رحمت کرنے کے لئے چار صفات کا ہونا ضروری ہے پہلی صفت ہے زندہ ہونا ڈیڈ باڈی بھی کسی پر رحم کرتی ہے بلکل نہیں زندگی ہوگی تو رحم ہوگا نا درست ہے دوسری چیز ہے علم ہونا بلکل ٹھیک اگر معلوم نہیں ہے کسی کا دکھ تو رحمت کیسے ہو سکتی ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیسرا اختیار ہونا آثارٹی آثارٹی نہیں ہے تو پھر رحمت کیسے ہو سکتی ہے کمانڈ نہیں ہے تو کیسے ہوگی اور چوتھا قرب ہاں بہت عالی ہے ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح کائنات سامنے جہاں چاہیں تصرف فرمائیں جہاں دیکھیں وہ سیری تڑپ رہا ہے تو دست شفا فیر دے ردا عطا فرمائیں جہاں چاہیں عطا فرمائیں تو جو دیکھیں نا امام علوسی نے لکھا مفتی صاحب کی بلا امام علوسی نے لکھا فی حال من الہوال اللہ حال کونے کا راہ من للعالمین عالمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں وہ رحمت للعالمین کی رحمت کا محتاج نہ ہوا ایک لمحہ بھی زندہ بات جوک صاحب جس لئے وہ زندہ نہیں ہے زندگی ہے وہاں یہ پھول تو بل بل کا چمن دہر میں کلیوں کا بس ہم بھی نہ ہو آگے آپ پڑ دیں یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبضِ حسطی نبضِ حسطی تکش آمادہ اسی نام سے ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ زندگی ہے سبحان اللہ لکش آب کے اس جملے میں اس لفظ نے تو لچھ دے دیا ہے کہ زندہ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زندگی ہے میں حالی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آپ نے ذوق کو فضو انتر کریں بڑھاوا دیں ذکرِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقید تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول عبید دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملائی ہو سب سے خود سے جایا تجھے اے عزل کی حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول عبید ابھی جو ذکر کر رہے تھے مفتی صاحب صدرت الانتہا راہ گزر میں تیری قابعوں سین کر دے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے عزل عبید تیرے انداز میں فرش کی مسعطیں تیرے پرواز میں فرش کی رفعتیں تیری سانسوں میں ہے تیری سانسوں میں ہے خود کی یاسمی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے اپنا عقیدہ بست کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی سبحان اللہ رفی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں رحمتیں ہوں جناب سید منظور القنین شاہ صاحب کی روح مبارک پر اور سید نفیس الحسین شاہ صاحب کی مبارک پر جن کا یہ کلام ہے اور جنہوں نے پوری دنیا میں اسے نشر کیا خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد تُو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفعت لکھے ایک وقفہ